اسلام علیکم دوستو یہ ویدیو اونٹوں کے بارے میں ہے اونٹ اپنی منفرد موافقت اور انسانی معاشروں میں شراکت کے ساتھ مخصوص ماحول اور مقاصد کے مطابق مختلف نسلوں میں آتے ہیں یہاں ہم دنیا میں اونٹوں کی سر فہرست پانچ نسلوں کا جائزہ لیتے ہیں ان کی خصوصیات تاریخی اہمیت اور جدید کرداروں کو دریافت کرتے ہیں نمبر ایک ڈرومیڈری اونٹ کیمنس ڈرومیڈریس ڈرومیڈری اونٹ جسے اکثر عربی اونٹ کہا جاتا ہے شمالی افریقہ اور مشرق وسطہ کے بنجر علاقوں میں رہنے والی واحد کو بوہے والی نسل اس کا الگ الگ سنگل کوبر چربی کے زخائر کو زخیرہ کرتا ہے جس سے یہ پانی آخوراک کے بغیر طویل عرصے تک برداشت کر سکتا ہے یہ نسل سخت سہرائی خطوں کو عبور کرنے کی صلاحیت کے لیے قابل احترام ہے جو اسے اپنے آبائی علاقوں کی ثقافت اور معیشت کا ایک اہم حصہ بناتی ہے ڈرومیڈری اونٹوں کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ وہ پیت جانوروں، نقل احمل اور دودھ اور گوشت کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں وہ وسی سہراؤں میں تشریف لے جانے والے تاجروں اور خانہ بدوشوں کے ضروری ساتھی رہے مثال کے طور پر، بیڈوین لوگوں نے ہزاروں سالوں سے ڈرومیڈریز پر انحصار کیا ہے اور انہیں ناقابل معافی سہرائی مناظر میں زندہ رہنے کے لیے قابل اعتماد شراکتدار کے طور پر استعمال کیا ہے نمبر دو، بیکٹریان اونٹ، کیملس بیکٹرینس ڈرومیڈری کے برعکس بیکٹریان اونٹ کے پاس دو کوہان ہوتے ہیں اور یہ وستی ایشیا کے سرد سہرائی علاقوں کا رہنے والا یہ اونٹ منجمت درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے لیے موضوع ہیں اور خوشک ماحول میں اپنی لچک کے لیے مشہور ہیں ان کے کوہان توانائی سے بھرپور چربی کو زخیرہ کرتے ہیں جو انہیں خوراک کی کمی کے دوران برقرار رکھتی ہے بیکٹریائی اونٹ وستی ایشیا کی ثقافتوں کے لیے لازم و ملزوم رہے ہیں نقل و حمل، پیک جانوروں اور اون، دودھ اور گوشت فراہم کرنے والے کے طور پر کام کرتے ہیں انہوں نے شہرہ ریشم کے ساتھ تجارت میں اہم کردار ادا کیا مشرق اور مغرب کے درمیان سامان کے تبادلے میں سہولت فراہم کی تاریخی شہرہ ریشم کے قافلے اس خطے کے مشکل خطوں کو اگور کرنے کے لیے بیکٹرین اونٹوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے نمبر تین سومالی اونٹ، کیملس بیکٹرین سومالی اونٹ جسے سومالی ڈرومیڈری بھی کہا جاتا ہے ہارن آف افریقہ کے نیم بنجر اور خوشک مناظر میں پروان چڑتا ہے یہ نسل سخت حالات میں قابل ذکر موافقت کا مظاہرہ کرتی ہے جیسے نمکین پانی پینے اور محدود پودوں پر خود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت سومالی اونٹ ثقافتی اہمیت رکھتے ہیں اور سومالیا اور جبوتی جیسے ممالک کی معیشتوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ نقل و ہم، دودھ اور گوشت فراہم کرتے ہیں اور وہ تقریبات اور تقریبات میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں ان اونٹوں نے کمیونٹیز کو ایسے ماحول میں ترقی کی اجازت دی ہے جہاں کچھ دوسرے وسائل دستیاب ہے نمبر چار عرب ریسنگ اونٹ مختلف نسلیں اگرچہ ایک نسل نہیں ریسنگ اونٹ اپنی خصوصی معافقت اور مقاصد کے لیے قابل ذکر ہے رفتار اور برداشت کے لیے پالے جانے والے یہ اونٹ اکثر مختلف نسلوں کا مرکب ہوتے ہیں ان کے دبلے جسم، لمبی ٹانگیں اور موثر قلبی نظام ہیں جو انہیں اونٹوں کی دوڑ کے مقابلے کے لیے مثالی بناتے ہیں عربی ریسنگ اونٹوں کو پورے مشرق وسطی میں روایتی ریسوں میں ان کے کردار کے لیے منایا جاتا ہے خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک میں یہ واقعات اونٹوں اور انسانی ثقافت کے درمیان گہرے تعلق کے ساتھ ساتھ جدید تفریحی سرگرمیوں میں اونٹوں کی مسلسل مطابقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں نمبر پانچ ہائیبریڈ اونٹ کراس برڈس ہائیبریڈ اونٹ مختلف اونٹوں کی انوا کے درمیان جان بوجھ کر کراس بریڈنگ کا نتیجہ ہے ان ہا برڈس میں اکثر انوکھی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کے والدین کی نسلوں کی طاقت کو یک جا کرتی ہیں مثال کے طور پر کچھ ہائیبریڈ اونٹوں میں ڈیڑھ کوہان ہوتے ہیں جو ڈرومیڈری اور بیکٹرین اونٹوں کو عبور کرنے کا نتیجہ ہے ہائیبریڈ اونٹ انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں اونٹوں کی موافقت اور استعداد کی مثال دیتے ہیں مختلف نسلوں کے مطلوبہ خصائص کو ملا کر یہ ہائیبریڈ مخصوص ماحول میں ایکسل کر سکتے ہیں یا مخصوص کرداروں کو پورا کر سکتے ہیں جیسے کہ نقل و حمل، دودھ کی پیداوار اور یہاں تک کے گوشت آخر میں بتاتا چلوں کے اونٹ صدیوں سے انسانی بقا اور خوشحالی کے لیے اہم رہے ہیں مختلف نسل متنوے ماحول میں پھلنے پھولنے کے لیے تیار ہوئی ہیں جلتے ہوئے سہراؤں سے لے کر منجمد میدانوں تک نقل و حمل، ساتھیوں اور رزق کے ذرائع کے طور پر ان کی تاریخی اہمیت نے پوری دنیا کی ثقافتوں اور معیشتوں پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اونٹ روایت اور جدیدیت دونوں میں اپنی لچک، موافقت اور اٹوٹ کردار کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکراب ضرور کریں اللہ حافظ